ہر چیز میکے کی کیوں اچھی ہوتی ہے؟ مرد کے بعد عورت نے ایسا جواب دے دیا کہ سب ہی مردوں کے دانت کھٹے کر دیئے گزشتہ دنوں ایک صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی ویرل ہوئی جن کا یہ ماننا تھا کہ باکستان میں مردوں کے جلد مرنے کا بنیادی سبب کوئی اور نہیں بلکہ خواتین ہوتی ہیں جو کسار اچھا کھانا خود کھا جاتی ہیں اور مردوں کو ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رکھتی ہیں ان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ مرد جو ہر کام بیویوں سے پوچھ کر کرتے ہیں وہ بھی جلد مر جاتے ہیں جبکہ وہ مرد جو عورتوں سے ہر بات کا مشورہ نہیں کرتے ہیں طویل عمر پاتے ہیں مردوں کے ان الزامات پر اتداء میں تو خواتین کے ساتھ خاموشی اختیار کی گئی مگر جیسے خواتین کی فطرت میں کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتی ہیں تو بلاخر ایک خاتون کی جانب سے ان الزامات کا جواب ایک ویڈیو کے ذریعے دے دیا گیا ہے خواتین کا جواب شکوا ان خاتون نے مرد کی ریسرچ کو ادھورہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان صاحب کی ادھوری ریسرچ کو وہ دلیل کے ساتھ مکمل کرنے کا عظم رکھتی ہیں ان صاحب کی اس الزام کی جواب میں کہ کسائی نائی یا انتک ہلوائی میکے کے قریبی کیوں اچھا ہوتا ہے اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک عورت اپنی زندگی کا ابتدائی وقت میکے میں گزار کر آتی ہے اور اس وجہ سے اس کو ہر چیز وہیں کی اچھی لگتی ہے یہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے کہ بیوی جتنا بھی اچھا کھانا بنا لے مگر مرد کو ماں کے ہاتھوں کا کھانا ہی پسند ہوتا ہے یہ بات بلکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح مرد کو ماں کے ہاتھ کے کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو وہی ذائقہ پسند آتا ہے اسی طرح عورت کو بھی میکے کے قریب کی ہر چیز کی عادت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو وہی پسند آتا ہے مردوں کے گھر کے ہر معاملے میں بیوی سے مشورہ لینے کے حوالے سندھ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ جب گھر چلانا عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانا بنانا بیوی کے ذمہ ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی لازمی بیوی کو ہی کرنا پڑتا ہے نہ کہ بوٹی گول کٹھنی چاہیے یا کس گوشت کا کیمہ بننا چاہیے کیونکہ مرد کا کام تو صرف فرمائش کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اس وجہ سے جو مرد بیوی سے پوچھ لیتے ہیں وہ اپنے لیے ہی آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس میں شکیت کرنے کی کیا ضرورت ہے بیوی مرد کے دفتر کے کام میں تو دخل اندازی نہیں کر رہی ہے نہ بالکل اس طرح گھر کے معاملات میں مشورے دے رہی ہے جو اس نے چلانا ہے اس بات کو مردوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے سامان کی خریداری میں بیوی کا عمل دخل بائک پر بیوی کو بٹھا کر سامان لے کر آنے کی الزام کی جواب میں ان خاتون کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ تر مرد ایسے ہوتی ہیں جن سے دنیا مگوایا جائے تو وہ اس کی جگہ پودینہ اٹھا کر لے آتے ہیں تو اس صورت میں بار بار اس پریشانی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو بائک پر پیچھے بٹھائیں اور اس کے مشورے سے اس کے ساتھ مل کر خریداری کر لیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں بیوی کو مہنگے بوٹی کے جوڑے کیوں دلوانا ضروری ہے ان صاحب کو یہ بھی شگایت تھی کہ عید کے موقع پر بیوی تو بوٹی کے مہنگے ترین کپڑے پہنتی ہے جبکہ شوہر بیچارے ساتھ اسے کپڑے پہنتی ہیں تو اس کی جواب میں ان خاتون کا یہ کہنا تھا کہ سارے رمضان کے مہینے میں خواتین عبادت اسا ساتھ گھر کے تمام افراد کے موں کے مزے پورے کرنے کے لیے اور ان کے آرام و سکون کے لیے ترہ ترہ کے جتن کرتی ہیں سہری اور رمضان میں ترہ ترہ کے پکوان بناتی ہیں اس کے بعد اگر اس کے انام کی طور پر عید کے موقع پر بوٹی کے برینڈ جٹ جوڑا پہن لیتی ہیں تو اس میں اتراز کی بات تو کوئی بھی نہیں ہوتی بازار سے نان لینے مرد ہی جائے گا اس کے بعد بازار سے نان لینے کے لیے لمبی لائن میں کھڑے ہونے کا اجزام کی حوالے سن خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ مرد اگر وازار سے نان لاتا ہے تو سالاں تو عورت ہی گھر پر بناتی ہے نہ جس کے ساتھ وہ نان کھایا جاتا ہے اس وجہ سے مرد اجزارات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی توازن کے ساتھ چلتی ہے اور مرد عورت کے رشتے کا یہ توازنی درقیقت ان کے تعلق کی خوبصورتی کا سبب ہے اس وجہ سے کسی ایک کو الزام دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے تو کچھ دنوں پہلے میرے ایک بھئی کی ویڈیو مندر عام پر آتی ہے جس میں انہوں نے عورتوں پر بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے مگر میرے بھائی کی اتنی زندگی گتارنے کے باوجود ریسرچ ادھوری ہے آج پوری ریسرچ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک عورت جب بائیس سے چوبیس سال اپنی ماں کے گھر گتارتی ہے تو اسے اس گھر کی عادت ہو چکی ہوتی ہے ہر چیز اسے وہیں کی اچھی لگتی ہے یہ انسانی فطرت ہے ایک مرد کی شادی ہوتی ہے اس کی بیوی آتی ہے تو وہ اب مزے مزے کے کھانے پکا کے کھلاتی ہے اب میہ کو تو پسند دینا ہے میہ کہے بیگم امی والا ذائقہ نہیں ہے بیگم امی والا ذائقہ نہیں ہے اب بیگم بڑی پریشان ایک دن بیگم بیچاری سے کھانا جن جاتا ہے اب وہ تو بڑا ڈر جاتی ہیں ڈرتے ڈرتے شہر کے سامنے رکھتی ہیں تو شہر کو جو ہے نا وہ بڑا چلتے کہتی ہے آج آیا نا امی والا ذائقہ تو بھائی یہ انسانی فطرت ہے جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہی چیز اچھی لگتی ہے اب رہی بات کے بوٹی یہ والی بناوں کہ وہ والی تو بھائی بوٹی کے سیخ کباب اور گولہ کباب بھی تو بیگم نے بنانے نا تو بیگم ہی تو بتائیں گے کون سی بوٹی ہونی چاہیے اب وہ شہر آفیس سے فون کر کے یہ دھوڑی پوچھے گا کہ بیگم فائل اس ڈرار میں رکھو کہ اس ڈرار میں بیگم سائن بلو پین سے کرو بیگم بائیت پر بیٹھے میں تو اب جب شہروں سے منگواو حردھن یا لے آئیں وہ پودی نا تو اب بیگم بیچاری کیا کریں تو اور آخر میں تو میرے بھائی کو غصہ ہی آ گیا بیگم نے بین لیا بھائی بھائی کا جوڑا اور بھائی ہو گئے ناراض لگتا ہے بھائی کا عید کا جوڑا ٹیلر نے سی کے نہیں دیا تھا سارے رمضان شہر حضرات بیگم سے فرمائش کرتے رہے کہ بیگم آج افتار میں بیگن کے پکوڑے ہو جائیں بیگم آج افتار میں میدھے دائی بڑے ہو جائیں تو مزہ ہی آ جائیں بیگم سہری میں لسفی نہ ملی تو پورا روزہ خوشکی میں گزرے گا اب بھائی عید منانے کا حق بیگم کو بھی تو ہے تو اب سارے رمضان بیگم نے خدمت بھی کری اور عبادت بھی کری عید پر بیگم نے بھوٹیک کا جوڑا بہن کے سالن بنا لیا آپ نے اپنے سونے کے ٹائم میں سے پندرہ منٹ نکال کے لائن میں کھڑے ہو کے نان لے آئے تو دونوں نے ملکے کھانا بھی کھا لی اور عید بھی منالی تو زندگی کی گاڑی بیلن سے چلتی ہے میرے بھائی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں